بابا سے پوچھتے ہیں باب علمت مدینہ سے کہ مولا حالی آپ بتائیں افزن کون ہے تو مولا فرماتے ہیں حیرو حاضی لی امتی باعت نبی عابو بکرم و امارا سبحان اللہ اللہ حو اکبر اللہ حو اکبر یا رسول اللہ تو مولا قائنات رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حیرو حاضی لی امتی باعت نبی عابو بکرم و امارا فرماتے ہیں اس امت میں نبی کریم علیہ السلام کے بعد سب سے بہتر سب سے افزر ابو بکر اور امار ہیں اسے یہاں کا کہی امام بیتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مولا علی کا یہ قول ان سے دواتر کے ساتھ مر بھی ہے مسئلہ چطئی ہے ایسا نہیں کہ جو مرزی اب خود نفس کی مرزی کے مطابق چلو علی منتظہ کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں حکمت کا در ہوں علی اس کا دروازہ اور فرمائے میں مدینہ علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ علی کے برابر کس کا علم ہے کہو نا سبحان اللہ آج کے مولوی کے ساتھ پاس زیادہ علم ہے یا باب علمت المدینہ کے پاس علی تو وہ ہے جس کے علم سے فاروقِ عاصب سے یاد ہوتے ہیں مولا جانا جب فرمائے اس امت میں نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر سب سے افضل ابو بکر عمر ہیں اور اسی بات پہ اہل سنہ و جماعت کا اجتباہ ہے اسی تقدیم کو امام عبو جعفر اتحاب رحمت اللہ اور امام عاظم امام عبو حنیفہ نمان بن صحابت اردی اللہ تعالی اور میرے میرے غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کو دوراتے ہیں کہ ترتیبہ حلافہ ترتیبہ فصیلت اور پھر مولا تائناد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تو آپ نے سن لیا پھر سوال ہوتا ہے نعرہ اتنا حقی کیوں لگاتے ہیں کوئی بات کرتا ہے کیوی پر نکیتا ہے خلفائے سلاسہ کے بارے میں کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو مہیبانِ علی کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر کچھ اور تھا زبان پہ کچھ اور ہے تو ربی پاک علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ فروطِ آزم کے بارے میں بھی کچھ بتائے اپنے ابو بگر کے بارے میں اور حضرت علی کے بارے میں سن لیا اب باہر جائے خالفہ ایتوم ملہم من اللہ اتائے حدا مرادِ رسول فروطِ آزم عمر بن حتاب رضی اللہ حدیث اور اسی حدیث سے جہاں حق شعر یارگیو لگاتے ہیں مجھے تو اسلام کا مشن کیا ہے سودار کا مشن کیا ہے تو یہ اس حدیث سے اسمات فرمائے رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ جَعَلَى الْحَبْتَ عَلَى نِسَانِ عُمْرَ وَقَلْبِهِ فرمایا رسول نے ہر کوئی یا اب نابی یا اب نابی ہم حق شعر یارگیو لگاتے ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ جَعَلَى الْحَبْتَ عَلَى نِسَانِ عُمْرَ وَقَلْبِهِ کہ جن کے زمان پہ اور جن کے جل میں رب نے حق کو چاری کر دیا اس کا نام عمر نے خطاب ہے اور عمر عمر بکر عمر عثمان اور علی کی شعر میں ہم نارا تحقیق کا جواب حق چار یار دے کے ہیں کہونا سبحان اللہ اور پھر کوئی اگر درانے کی کوشش کریں تو فکر نہ کریں ہمارے پسک پہ صدقِ قرآن کا ہاتھ ہے ہمارے قائد اِسْبَان مشہدی ہے اور میرا یہی پیغام ہے کہ اگر کوئی حق چار یار نارا لہرہ تحقیق حق چار یار سے کوئی روکنے کی کوشش کرے گا تو اہلِ سننہ اس سے ٹکرے ٹکرے کرنے گے طلبات سے نہیں پھر قرآن شاہ کی تقریب سے تنظیم سے تحرین سے سبحان اللہ 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 ہاتھ چار یار اللہ 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 مجھے شان ہے فارو کے عاظم کی جن کے بارے میں راستی بھونگیں چھوزہ سو سال پہلے سالے چورہ سو سال پہلے آمینہ کے لال نے عمر کی شان بتا دی فرمایا جن کے رب نے جو حق پیدا کرنے والا اس نے عمر کی زبان میں بھی دل میں بھی حق رکھ دیا بولتے ہیں وہ بھی حق ہے جن کے ظاہر اور باتن حق ہو اس کو عمر بن حطاب دیکھنے آمینہ 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 کہ سعودات کرام کی مارکتی میں کچھ بیان کرنا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا لیکن یہ حجت الاسلام کی حکم کے مطابق چند گزاری شات میں نے پیش کی آپ آئیں تمہادِ رسول جامعہ القرآن رفیقِ مصطفیٰ سیدنان عثمان ذنو رہن تی بارگاہ میں رضی اللہ دالہ ملعہ کالی اسلام فرماتے ہیں عثمان ابن وفان ولی فی الدنیا ولی فی الاخرہ عثمان دنیا میں بھی میرا دوست ہے اور آخرت میں بھی میرا دوست ہے عثمان کیسا مرتبہ ہے سشان عثمان کا کیسا رتبہ ہے سشان عثمان کا ہے وہ محبوب محبوب رحمان کا ہے وہ محبوب محبوب رحمان کا کہ رسول اللہ تیس حدیث کو بھی سن لیں کہ اللہ میں عزیز عثمان فردہان کہ اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی عثمان سے راضی ایک بیٹی نہیں دونوں شگانی عدا فرمائیں اور فرمائیں انہ چالیس بیٹی ہوتی تو ایک اپ ایک کے بار دوسری کا عثمان کے ساتھ کرتا اور عثمان وہ ہے جس سے ملائٹہ حیات رہے ہو نا سبحان اللہ یہ شان ہے عثمان جنی کی نور کی سرکار سے بایا تو شال نور کا ہو مبارک تم تو ظنور نے جور نور کا آخر بات اور حدیث مولا کائنات کی بارگاہ میں علی کے شہدہ دیکھ علمہ کر ہے ان کے وسیلے سے ان کے بابا کی بارگاہ میں یہ نظرانہ یقیدت ہے ام المہین سیدہ ام سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی نہ ہاں حدیث نقل فرماتی ہے میرے آقا علی السلام نے فرمایا من احب فالی فقط احب بانی ومن احب بانی فقط احب اللہ ومن غضب علی فقط غضب بانی ومن غضب بانی فقط غضب اللہ سنیں اور اسی حدیث کے درجمہ پیس کرنے جب میں اجازت چاہوں گا کہ نبی پاک کی اس نے مجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی اور جس نے علی سے عداوت کی علی سے نصرت کی علی سے دشمنی کی اس نے رسول سے دشمنی کی اس نے خدا سے دشمنی کی سلام اللہ دشمن وہی ہے اللہ اللہ یا رسول اللہ یا علی دشمن اللہ فرما وہی حق چاہ رہی ہے حق چاہ رہی ہے حق چاہ رہی ہے حق چاہ رہی ہے دشمر وہی ہے جو مولا کے کول کا بھی منکر ہو مولا کی فیل کا بھی منکر ہو کیونکہ من کن تو مولا ہوں والی جو مولا حضور فرماد ہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا اور سب سے پہلے مقالد بات حضر علی کو کس نے دی حضر فاروق اعظم جسے میں کہہ رہا تھا مولا کا قول حیلو حاضی ہی لئے امت باتا نبی ہے ابو بکر کو عمر آ کہ اس امت میں ان کے بعد سب سے بہتر ابو بکر اور عمر ہیں اور مولا کا فیل یہ ہے کہ صدی کے اپر میں ہاتھ دے کر آپ نے ابو بکر کو اپنا امام تسلیم کیا اپنا مرشد تسلیم کیا اور کیوں نہ کریں کیونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں تین سو ساتھ حصے ہیں امام کے اور وہ سب کے سام ابو بکر صدیق میں پھائی جاتے ہیں ابو بکر مولا اچھائی جاتا کبھی مرشد اے امام ہے اور اسی لئے ہم نہ رائے تحقیق کا جواب حق چاہیان کے مولا اللہ نے پہلے کہہ جاتا ہے رحمت اللہ علیہ کی جو ان کی جو حدیث انہوں نے نقل کی شفاہ شریف میں حضرت اللہ علیہ محسوس مدیرہ داؤں کے بارے میں جہاں وقت علی بن ہم اصحابی اربعات نباب اکر و عمار و عثمان والی جہاں چاروں کا ذکر ہے فرمات سبحان اللہ تو آپ آپ کے عملے سے نشین کرنا ہے کہ حق شاہ یار کا نعرہ لگانا یہ حق ہے ابو بکر نے حق کے لئے ابو بکر کھرا ہوا تو شہیر ہو گیا صاحب نے جسدہ تھا کتابوں میں ہے کہ اس زیر کے اثر سے ہم شہید ہوئے فرمت آزم بھی شہید ہوئے عثمان گھنی بھی شہید ہوئے مولا کائنات بھی شہید ہوئے معلوم یہ ہوا جو حق حقیق حق 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 حضور غازی ملللہ مستانا یا کچھو چشری دل آباد نرائے تکبیم نرائے رسالت نرائے رسالت نرائے تحقیم نرائے حیدری حضور غازی ملللہ دل آباد شہنشاہِ کتابا حضور دازی ملل سید حاشمی میاں صاحب تمہیں بتا رہا تھا جو حب کے لیے لگتے ہیں وہ قربانیے بھی پیش کرتے ہیں الحمدللہ حاشمی میاں صاحب دشیر فرما چکے ہیں اور ان کے حتاب سے ہم سب ویزیاب ہوں گے بات اتنی سی ہے ابو بکر عمر عثمان و علی نبی کے چاریات موسیقی